موضوع شروع کہ ایک شوہر کا رویہ برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور شوہر کو کیا چیزیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں محبت پروان چڑھے مضبوط ہو کیونکہ یہ کسی بھی گھر کی خوشحالی کے لیے وہاں کی خوشیوں کے لیے مسررتوں کے لیے اور پھر سماج میں ذہنی سکون کے لیے سماج کی خوشحالی کے لیے یہ باتیں اگرچہ ہمیں معمولی لگتی ہیں لیکن اپنے اثرات کے لحاظ سے اپنے امپیکٹ کے لحاظ سے یہ دور رس ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہی باتیں اگر اپنائی جائیں تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے ان باتوں کو اگنور کر دیا جائے تو ہمارے تعلقات میں کمزوری آ سکتی ہے تو آج بھی دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پہلی بات جو ایک شوہر کو گھر میں داخل ہوتے وقت کرنا چاہیے اللہ کی رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تبصم کا فی وجہ اخیقہ صدقہ کہ اگر تم کسی بھائی کو دیکھ کے مسکراتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے تو جب عام بھائی کے لیے عام مسلمان کے لیے اگر یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر ہمیں مسکرانا چاہیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ہشاش بھشاش انداز میں خوشی کے ساتھ ملنا چاہیے تو بیوی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہو تو مو بنا کے نہ داخل ہو آپ کے آفیس میں آپ کے کاروبار میں ہزار ٹینشن ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹینشن کی وہ گتھری جو ہے آپ گھر پہ مت لے کے جاؤ باہر جو کچھ آپ کو پریشانیاں ہیں آج کوئی ٹھیک ہے کلیک سے کوئی بات ہو گئی ہے یا بوس نے کچھ کہا ہے یا کاروبار میں کلائن سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے وہ تمام باتیں آپ جب گھر میں داخل ہو تو گھر کے باہر چھوڑ دیں گھر میں داخل ہو تو آپ مسکراتے ہوئے بچوں سے ملیں بیوی سے ملیں تو بچوں کو باہر کی پریشانیوں کا اندازہ بچوں کو نہیں ہونا چاہیے آپ جو ہے مسکراتے ملیں اس سے کیا ہوگا محبت پیدا ہوگی تو تاثر ہوتا بچوں کا اببہ داخل ہوتے ہیں تو کوئی دوست آگیا یا کوئی دیو آگیا دو طرح کے اببہ ہوتے ہیں یا تو گھر میں داخل ہوئے والد صاحب تو یا تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے بچے خوشی سے گلے ملتے ہیں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ اببہ آگئے مٹھائی لائے ہوں گے کھلونا لائے ہوں گے کوئی چیز میں نے مانگی تھی وہ لے کے آئے ہوں گے اور بیوی کو بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اس کا آگیا کچھ چیزیں لائے ہوگا یا نہیں بھی لائے تو شوہر آگیا وہ مسکراتے ملنا چاہتی ہے خوشی سے ملنا چاہتی ہے تو کچھ شوہر یا اببہ ایسے ہوتے ہیں والد ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور کچھ والد ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خاموشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ سب خاموش ہو جاؤں اببہ آگئے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اددم ہی اپنا روب ختم کر دیں والد کا ایک روب ہونا چاہیے شوہر کا ایک وقار اس کی قوامیت اس کا ایک روب ہونا چاہیے لیکن روب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری ترک جلاد بن جائیں یا ایسے ہو جائیں کہ لوگ دیکھیں آپ کو بچے در جائیں یا بیوی کو خوف کا در کا دہشت کا حساس ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک تعلیم تو یہ ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے اچھے موڈ میں داخل ہو دوسری بات باتوں میں بہت زیادہ ترتیب نہیں ہے لیکن یہ باتیں ایک شوہر کو کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوتی اس حالت میں بھی آپ اپنا سر مبارک میرے آگوش میں میری گود میں رکھتے اور قرآن پڑھتے آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بیوی کے کچھ سوال نہیں ہے جواب نہیں دیں گے لیکن سوچئے دل میں کہ کتنے لوگوں نے اپنے بیوی کے آگوش میں گود میں سر رکھا ہے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا نبی سے زیادہ بائزت باوقار نفاست پسند جو کچھ آپ الفاظ استعمال کریں لیکن نبی کا طریقہ یہ تھا کہ بیوی کے گود میں سر رکھتے ہیں حالت حیض میں بیوی ہے اس حالت میں بھی بیوی کے گود میں سر رکھے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تبادل انداز میں کہ بیوی کا سر آپ کے گود میں ہو آپ کا سر بیوی کے گود میں ہو یہ نبی کا طریقہ ہے یہ نبی کا طریقہ ہے محبت پیدا کرنے کا محبت کو پروان چڑھانے کا آگے بڑھتے ہیں تیسری بات جو بیان کرنی ہے کہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں بخاری مسلم کی الگ الگ حدیثیں ہیں تینوں بیوی آپ کی بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم الگ الگ واقعات میں کہ ہم نبی کے ساتھ اکٹا نہاتے تھے ایک ہی برطن میں غسل کرتے تھے پانی ایک ہی برطن میں ہوتا تھا میاں بیوی دونوں بیٹھ کر اسی برطن سے ایک ساتھ بیٹھ کے غسل کرتے تھے تو اگر یہ موقع کہیں ملتا ہے اگر ہر ایسا ہے تو آدمی کو کبھی کبھی یہ بھی محبت پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہئے اس سے محبت پیدا ہوگی الفت پیدا ہوگی بے تکلفی جو بلا وجہ کی بے تکلفی ہوتی ہے وہ ختم ہوگی تو نبی کا طریقہ یہ بھی ہے بہت ظاہر بنے وہی بار بار دھورا رہا ہوں کہ آپ لوگوں لے گئے نہیں دینداری تو یہ نہیں ہے متقی پرہزگار لوگ تو ایسا کیسے کر سکتے یہ بیوی کے ساتھ نہ آئے لیکن نبی سے زیادہ متقی کون ہو سکتا نبی نے فرمایا انا اتقاکم للہ نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ انا اتقاکم للہ کہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہوں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سجرنے والا ہوں اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی برطن سے غسلن کیا ہے اسی طرح نبی کا طریقہ صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے مسواک کرتے مو کی بدبو کو صاف کرتے بیوی سے بات کرنا ہے بیوی کے پاس بیٹھنا ہے اب آپ آج کے زمانے میں تکلیف ہوتی ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہو سکتا اوروں کو بھی پسند نہ آئے کہ لوگ پان کھاتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں یہاں پورا سب لگا ہوا ہے کپڑے پہ بھی کبھی کبھی چھیتے آپ نظر آئیں گے آپ کو یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا میں بھی فی الحال وہ چھوڑ دیتے ہیں حلال حرام چھوڑ دیجئے لیکن مسلمان صاف سترا ڈیسینڈ نظر آنے والا شائستہ بنا تھانا یہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان بہت ساری بات ہیں مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ اس کے مو سے جو ہے لال پیلا نکل رہا ہے اس کے ہونٹوں میں مو سے بدبو آ رہی ہے سگریٹ کی گھٹکے کی فلاں کی اس کے دات کالے کالے ہیں اس کا پیٹ نکلا ہوا یہ تمام باتیں میں دہراتا ہوں اگرچہ وہ عیب ہم میں سے کسی میں پایا جائے لیکن ہمیں ختم کرنا اس عیب کو اس بیماری کو ہٹانا ہے اس کمی کو دور کرنا ہے مقصد تو اب یہ جو نبی کا طریقہ تھا کہ گھر میں آئے ہیں اب پتہ ہے کہ بیوی سے بات کرنی ہے بچوں سے بات کرنی ہے ان کے پاس بیٹھنا ہے تو مو سے بدبو نہیں آنی چاہیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہلے ہی گھر میں داخل ہوتے تو مسواہ کرتے جیسے ہم برش کر سکتے مسواہ کرتے تاکہ بیوی کے ساتھ بات کرنے میں گفتگو کرنے میں بچے کو بوسا لینے میں بچے سے بغلگیر ہونے میں میرے مو سے بدبو نہ آئے تو یہ چند باتیں تھیں محبت پیدا کرنے کے لئے زوجین میں یا بیوی میں الفت پیدا کرنے کے لئے اس کو پیدار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا